السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم نئے انگریزی سال کی آمد آمد ہے اور نوجوان نسل اس موقع پر خوشیاں بنانے کے لیے رنگرلیاں منانے کے لیے ایش و مستی میں چور ہو کر دھما چوکڑی منانے کے لیے مکمل طور پر تیار نظر آ رہی ہے اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں کہ اس موقع پر جہاں گھومنا پھرنا سہرو سیاحت کرنا ہوتا ہے وہیں اور بھی ایسے بہت سے کام انجام پاتے ہیں جنہیں پڑھ کر جنہیں سن کر جنہیں جان کر سر شرم سے جگ جاتا ہے اور کفے افسوس لوگ ملتے نظر آتے تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کے کاموں کی گنجائش مذہبی اسلام میں کسی بھی طرح سے نہیں ہے خواہ وہ یکم جنوری کا موقع یعنی نئے انگریزی سال کا موقع ہو یا عام حالات میں اس طرح کے کام انجام دینے کی بات ہو اسلام میں اس طرح کی کسی بھی حرکت اس طرح کے کسی بھی کام کی قطعاً اجازت نہیں دنیا جانتی ہے کہ یکم جنوری کے موقع پر گھمنے پھرنے کے ساتھ بھی حیائی کا وہ کاروبار ہوتا ہے بھی حیائی کا وہ طفان امنٹ پڑتا ہے کہ اخبارات میں نیوز چینلوں میں اور ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پاس پڑوس کی خبریں ہمیں خود موصول ہو رہی ہیں کہ کتنوں کی عزتیں لٹ جاتی ہیں کتنوں کے ساتھ اجتماعی عبر و رزیک والے معاملات رونما ہوتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو تو بلکل نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایسی جگہوں سے بلکل پرہیس کرنا چاہیے اور ایسے کسی کام میں شریک نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں اس کے اجزاء کو دیکھیں تو نوجوان لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ اختلاط یہ تو سرے سے ناجیز و حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے پھر بے حیائی و برائی تو حیاء کو چھوڑ کر بے حیائی کا ارتکاب کرنا یہ خود اپنی جگہ سنگین جرم و گناہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی کا انجام جہنم ہے پھر شراب نوشی یہ خود اپنی جگہ مستقل ایک عظیم گناہ ہے جو جہنم پہنچانے والا ہے پھر بدکاری یہ خود ایمان کے زوال کا سبب اور جہنم جانے کا ذریعہ ہے تو جو کچھ ایسے مواقع پر انجام پاتے ہیں وہ سب کے سب کام ناجائز و حرام ہیں اس لیے ایسے کاموں سے اور ایسی جگہوں سے اور ایسی محفلوں سے مسلمانوں کو بالکل بھی قریب نہیں جانا چاہیے دور رہنا چاہیے اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ انگریزی نئے سال کے موقع پر یہ دھما چوکڑیاں جو یہ منا رہے ہیں تو ان کے یہاں تو دنیا ہی سب کچھ ہے تو دنیا میں یہ دھما چوکڑیاں منا لیتے لیکن اس مسلمانوں کی لیے تو دنیا قید خانے کے مانند ہے یہاں پر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بادِ مرگ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا کہ وہ زندگی جنت الفردوس میں اللہ کے انعام میں اللہ کے نوازشوں میں گزرے گی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ہر گناہ سے بچتے اور ہر اچھے کام کو اپنا کر اپنی زندگی بسر کرتے لیکن ایسا آج ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جہاں دوسری قومیں ایسے موقع پر بہیائی اور برائی اور گناہوں میں مبتلہ نظر آ رہی ہے وہاں خاطر خاطع داد مسلمانوں کی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو ان برائیوں میں لطپت نظر آتی ہے ان برائیوں میں مکمل طور پر ملوث اور مصروف نظر آتی ہے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ ما اقبال نے کہا تھا قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں اور وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود تو مسلمانوں کو ایسے تمام غیر ضروری مشاغل اور ایسی تمام غیر ضروری تفریحات سے پریز کرنا چاہیے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں جس میں بھی حیائی ہے برائی ہے اب وہ 31 دسمبر کے روز خواہ اس طرح کی حرکات ہوں یا پہلی جنوری کی تاریخ کو اس طرح کی عباشی و عیاشی کے معاملات ہوں یا سال کے دیگر ایام میں اس طرح کی فہاشی کی باتیں ہوں یہ سب ناجائز ہیں حرام ہیں مسلمانوں کو اس طرح کے حرکات سے مکمل پرہیس کرنا چاہیے جو رب سے دور کرنے کا سبب ہے بنے جو جنت سے دور کرنے کا سبب بنے جو دین اور مذہب سے دور کرنے کا سبب بنے اور اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے ایسے تمام کاموں سے ایسی تمام حرکتوں سے ایسے تمام معاملات سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے